موسیٰ علیہ السلام کو نو ایسے موجزے ملے جو آپ کی نبوت کی صداقت اور نبوت پر کھلی دلیل تھے لکڑی، ہاتھ، قہت، دریا، توفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون آل فرعون نے موجزات دیکھنے کے باوجود بہانے بنائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت قبول نہ کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں آج انشاءاللہ آیت نمبر 101 سے 104 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے آئیے اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں ان آیتوں کی تلاوت سے فرعون اینی لأظنک یا موسیٰ مسحورا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا أُولَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرِ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْرُورا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِ إِسْرَائِي لَسْكُنُ الْأَرْضِ فَأِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا آیت نمبر 101 میں کہا گیا ہے ہم نے موسیٰ کو نو نشانیات آتا کی جو سریح طور پر دکھائی دے رہی تھی واضح رہے کہ یہاں پھر کفار مکہ کو موجزات کے مطالبے کا جواب دیا گیا ہے اور تیسرا جواب ہے کفار کہتے تھے کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم یہ اور یہ کام کر کے نہ دکھاؤ جواب میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے فیرون کو ایسے ہی سریح موجزات ایک دو نہیں پیدر پر نو دکھائے گئے تھے پھر تمہیں معلوم ہے کہ جو نہ ماننا چاہتا تھا اس نے انہیں دیکھ کر کیا کہا اور یہ بھی خبر ہے کہ جب اس نے موجزات دیکھ کر بھی نبی کو جھٹلایا تو اس کا انجام کیا ہوا وہ نو نشانیاں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے سر آراف میں گزر چکی ہیں یعنی لاتھی جو ازدہ بن جاتا تھا چمکدار ہاتھ جو بغل سے نکلتے ہی سرچ کی طرح چمکنے لگتا تھا جادوگروں کے جادو کو برسر عام شکست دینا ایک اعلان کے مطابق سارے ملک میں قہد برپا ہو جانا اور پھر یکے بعد دیگرے توفان، ٹڈی دل، سرسریوں، مینڈکوں اور خون کی بلاؤں کا نازل ہونا آیت میں آگے فرمایا اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سہرزدہ آدمی ہے یعنی یہ وہی خطاب ہے جو مشکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اسی صورت کی آیت نمبر سر چالیس میں ان کا یہ قول گزر چکا ہے کہ اِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا تم تو ایک سہرزدہ آدمی کے پیچھے چلے جا رہے ہو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک اسی خطاب سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نوازا تھا اسی مقام پر ایک زمنی مسئلہ اور بھی ہے جس کے طرف ہم اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں زمانہ حال میں منکرین حدیث نے احادیث پر جو اعتراضات کیے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ حدیث کی روح سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا حالانکہ قرآن کی روح سے کفار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹا الزام تھا کہ آپ ایک سہرزدہ آدمی ہیں منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اس طرح راویان حدیث نے قرآن کی تقذیب اور کفار مکہ کے تصدیق کی ہے لیکن یہاں دیکھئے کہ بیائن ہی قرآن کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرعون کا یہ جھوٹا الزام تھا کہ آپ ایک سہرزدہ آدمی ہیں اور پھر قرآن خود ہی سورة آہاں میں کہتا ہے یعنی جب جادوگروں نے اپنے پیتریں پھیکے تو یقائق ان کے جادو سے موسیٰ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کی لاتھیاں اور رسیاں دور رہی ہیں بس موسیٰ اپنے دل میں ڈرسا گیا کیا یہ الفاظ سریح طور پر دلالت نہیں کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ اس وقت جادو سے متاثر ہو گئے تھے اور کیا اس کے متعلق بھی منکرین حدیث یہ کہنے کے لئے تیار ہیں کہ یہاں قرآن نے خود اپنی تقزیب اور فرعون کے جھوٹے الزام کی تصدیق کی ہے دراصل اس طرح کے اعتراضات اٹھانے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کفار مکہ اور فرعون کس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کو مزحور کہتے تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ کسی دشمن نے جادو کر کے ان کو دیوانہ بنا دیا اور اسی دیوانگی کے زیر اثر یہ نبوت کا دعویٰ کرتے اور ایک نرالہ پیغام سناتے ہیں قرآن ان کے اسی الزام کو جھوٹا قرار دیتا ہے رہا وقتی طور پر کسی شخص کے جسم یا کسی حاصل جسم کا جادو سے متاثر ہو جانا تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو پتھر مارنے سے چوٹ لگ جائیں اس چیز کا نہ کفار نے الزام لگایا تھا نہ قرآن نے اس کی تردید کی اور اس طرح کے کسی وقت تاثر سے نبی کے منصب نبوت پر حرف آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے منصب نبوت کو اگر متاثر کر سکتی ہے تو یہ بات کہ نبی کا دماغ جادو سے مغلوب ہو جائے حتیٰ کہ اس کا کام اور کلام سب جادو ہی کے زیر اثر ہونے لگے حق کو نماننے والے حضرت موسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی الزام لگاتے تھے اور اسی کی تردید قرآن نے کی ہے آیت نمبر 102 میں فرمایا موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والعود کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہے یعنی یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لئے فرمائی کہ کسی ملک پر قہت آ جانا یا لاکھوں مربع میل زمین پر پھیلے ہوئے علاقے میں میندکوں کا ایک بلا کی طرح نکلنا یا تمام ملک کے گلے کے گوداموں میں کھن لگ جانا اور ایسے ہی دوسرے عام مسائب کسی جادوگر کے جادو یا کسی انسانی طاقت کے کرتب سے رونما نہیں ہو سکتے پھر جبکہ ہر بلا کی نزول سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو نوٹیس دے دیتے تھے اگر تو اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا تو یہ بلا تیری سلطنت پر مسلط کی جائے گی اور ٹھیک ان کے بیان کے مطابق وہی بلا پوری سلطنت پر نازل ہو جاتی تھی تو اس صورت میں صرف ایک دیوانہ یا ایک سخت ہٹ دھرم آدمی ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان بلاوں کا نزول رب سماوات والعود کے سوا کسی اور کی کارستانی کا نتیجہ ہے آیت میں آگے فرمایا اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے یعنی میں تو سہر زدہ نہیں ہوں مگر تو ضرور شامت زدہ ہے تیرا ان خدائی نشانیوں کے پیدر پہ دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہنا صاف بتا رہا ہے کہ تیری شامت آگئی ہے آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بن اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکیں مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا گرک کر دیا آیت عمر ایک سو چار میں فرمایا اور اس کے بعد بن اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو یہ ہے اصل غرض اس قصے کو بیان کرنی کی مشیقین مکہ اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب سے ناپیت کر دیں اس پر انہیں یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہی کچھ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بن اسرائیل کے ساتھ کرنا چاہا تھا مگر ہوا یہ کہ فرعون اور اس کے ساتھ ہی ناپیت کر دئیے گئے اور زمین پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ہی بسائے گئے اب اگر اسی روش پر تم چلو گے تو تمہارا انجام اس سے کچھ بھی مختلف نہ ہوگا پھر آیت میں آگے فرمایا پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ